بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر ہوگا اور اس کے بعد ہم اگلا یونٹ سٹارٹ کریں گے اور ہمارا اگلا یونٹ ہوگا اس میں ہم وائرسز یعنی اے سیلولر لائف کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو آپ اگلے لیکچر سے پہلے وائرسز کے بارے میں ضرور پڑھ لیجیے گا آج انشاءاللہ ہم یہ بائی نوجیٹکس کو ختم کر دیں گے آج کے لیکچر کے ہمارے جو لیننگ اوبجیکٹس ہیں جن ٹاپکس کو آج ہم نے کور کرنا ہے ان میں میکنزم آف ایروبک ریسپاریشن جو ہم نے لاسٹ لیکچ میں سٹارٹ کیا تھا اس میں ہم نے صرف گلائکولیسز کا ٹاپک کور کیا تھا آج ہم گلائکولیسز سے آگے کے جو ٹاپکس ہیں ایروبک ریسپاریشن کے ان کو کور کریں گے جیسے اس میں آپ دیکھئے کہ اوکسیڈیشن آف پائرویٹ جیسے لنک رییکشن بھی کہا جاتا ہے یہ شامل ہے یہاں پر آج ہمارے ڈسکشن میں اس کے علاوہ کرت سائیکل کے ڈیٹیلڈ رییکشنز کور کریں گے ہم اور ان رییکشنز کے حوالے سے کس قسم کی امسی کیوز آتے ہیں یہ آپ کو بتلائیں گے اور پھر ساتھ ہم ریسپاریٹری الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کو بھی آج کور کریں گے ریسپاریٹری الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے دوران ریڈیوسٹ کو انزائمز جو تھوارڈ ریسپاریشن پڈیوس ہوتے رہیں ان کی اوکسیڈیشن ہوگی تو وہ اوکسیڈیشن کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایٹی پی کس طرح پڈیوس ہوتے ہیں ان ساری باتوں پر غور کیا جائے گا اور ہم یہاں پر جو دو ڈیفرنٹ میکنزمز ہیں ایروبیک ریسپاریشن میں ایٹی بھی جنریٹ کرنے کے اس میں ایک کیمی آسماسز ہے اور ایک سبسٹریٹ لیول فوسفوریلیشن اگرچہ سبسٹریٹ لیول فوسفوریلیشن پی ایم سی کے سلیبس میں ڈائریکلی انکلوڈیڈ نہیں لیکن چونکہ بیچ میں ذکر آتا ہے تو ہم اس کو بھی یہاں پر ضرور کور کریں گے اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیمی آسماسز کے دوران آکسیڈیٹیف فوسفوریلیشن کا عمل کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے اچھا اور اوورال جو ایٹی بھی بجڈ پورے ریسپاریشن کے حوالے سے ہے اس کو بھی کور کیا جائے گا اور اس کے حوالے سے بھی کہ یہ ایک ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ ساری چیزیں کور کرنی ہیں تو آئیے لیکچر کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ آکسیڈیشن آف پائرویٹ جسے لنک رییکشن بھی کہا جاتا ہے یہ کیسے پرفارم ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گلائکولسس کی جو پروڈکٹ تھیں وہ ٹو مولیکیوز آف پائرویٹ ہیں ٹو مولیکیوز آف پائرویٹ تو یہ ٹو مولیکیوز آف پائرویٹ جو کہ ریلیز ہوئے تھے گلائکولسس سے یہ اب مائٹوکونڈریہ کے اندر داخل ہوں گے اور مائٹوکونڈریہ میں داخل ہونے کے بعد ان کا یہ فردہ ٹریٹمنٹ ہوگا جس کو آکسیڈیشن آف پائرویٹ کا نام دیا گیا ہے یہاں پر ایک بڑی کانٹروورسی پائی جاتی ہے اگر آپ پنجاب کی بک کو آلریڈی پڑ چکے ہیں یا ابھی ساتھ ساتھ اس کو بھی فالو کر رہے ہیں تو جہاں پر آپ کو پنجاب والی بک کے اندر یہ کانسیپ ملے گا آکسیڈیشن آف پائرویٹ وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ پائرویٹ ڈریکلی مائٹوکونڈریہ میں داخل نہیں ہوتے بلکہ یہ جو پائرویٹ مولیکیولز ہیں مائٹوکونڈریہ میں داخل ہونے سے پہلے ایسیٹک ایسیڈ میں چینج ہو جاتے ہیں یہ ایک بہت پرانا کانسیپٹ ہے آج کل ایسا نہیں ہے جیسے ان بی ایف کی جو بک آپ پڑھ رہے ہیں یا اس کے علاوہ آپ جو دیگر پروینسس کی بکس پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کلیرلی اس بات کو انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ مائٹوکونڈریہ میں کونسی چیز داخل ہوتی ہے تو مائٹوکونڈریہ میں دراصل پائرویٹ داخل ہوتے ہیں ایسیٹک ایسیڈی، ایسیٹرلی ہائیڈیا، ایسیٹیل کوئے داخل نہیں ہوتے ہیں لہٰذا آپ سے اگر کسی کوسشن میں پوچھا جائے کہ ان ایروبک ریسپریشن، which of the falling molecule is entered into the mitochondria تو آپ نے پائرویٹ کو یاد رکھنا ہے تو پائرویٹ کے two molecules جو گلائکولیسس سے نکلے تھے اب یہ مائٹوکونڈریہ کے اندر جائیں گے ان کا جو source ہے وہ ہے glycolysis تو glycolysis دراصل یہ سائٹوپلازم میں ہوتے ہیں اب یہ گلائکولیسس سے نکلنے والے پائرویٹ molecules اب یہ سائٹوپلازم سے مائٹوکونڈریہ کے اندر داخل ہوں گے کیونکہ گلائکولیسس سائٹوپلازم میں تھا اور اب یہ مائٹوکونڈریہ میں اپٹیک ہو جائیں گے ان کو مائٹوکونڈریہ میں اپٹیک کرنے کے لیے ایک مائٹوکونڈریہ اور میمبرین کے اندر ایک پروٹین چینل انوال ہوتے ہیں اور وہ پروٹین چینل کراتا ہے پائرویٹ ٹرانس لوکیز مائٹوکونڈریہ میمبرین میں یہ پائرویٹ ٹرانس لوکیز مولیکیول موجود ہے اور اس پائرویٹ ٹرانس لوکیز مولیکیول کے دریئے ہیں پائرویٹ ٹرانس لوکیز مولیکیول کے دریئے ہیں دراصل پائرویٹ مولیکیوز مائٹوکونڈریہ کے اندر داخل ہوتے ہیں پائرویٹ ٹرانس لوکیز کے دریئے جب یہ مائٹوکونڈریہ میں پائرویٹ داخل ہو جائیں گے تو within mitochondria پھر یہ further activity perform ہوگی اسی وجہ سے اس activity کا نام link reaction بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس activity کے ذریعے یہ جو pyruvate کی oxidation ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ ابھی ہو نہیں تو وہ within mitochondria ہے لیکن اس دوران میں آپ دیکھئے کہ جو metabolic pathway cytoplasm میں perform ہو رہا تھا اب وہ cytoplasm سے mitochondria میں shift ہونے جا رہے ہیں تو آپ سے اگر پوچھا جائے کہ which phase of aerobic respiration is supposed to be a link between the cytoplasmic part of aerobic respiration and the mitochondrial part of aerobic respiration تو آپ نے یہ oxidation of pyruvate کو پیک کرنا ہے یا پھر یہ سوال یوں بھی ہو سکتا ہے کہ why oxidation of pyruvate is called link reaction تو link reaction اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے because it connects the pathway of aerobic respiration that occurs outside the mitochondria and the part of your pathway of aerobic respiration that occurs inside the mitochondria actually this reaction connects these two pathways with each other therefore it is called link reaction تو آپ نے یہ link reaction کی logic بھی یاد دکھنی ہے اور جو میں نے ویسے آپ سے پوچھا کہ link reaction کس phase کو کہا جاتا ہے تو اس سوال سے بھی اس کو آپ نے یاد دکھنے تو بہرحال یہ pyruvate translocase کے ذریعے یہ mitochondria میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو اب ان کی further treatment ہوگی جسے overall ہم نے نام دیا oxidation of pyruvate اب یہ کیسے ہوتا ہے دیکھو یہاں پر ہم diagrammatically اگر آپ کو دکھائیں تو یہ آپ کے سامنے pyruvate molecule ہے جو کہ cytosol میں produce ہوا ہے as a result of the glycolysis اور یہ آپ دیکھیں transport protein which is present in the inner mitochondrial membrane یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ translocase جو pyruvate translocase channel protein ہے یہ کہاں پر موجود ہے تو یہ actually inner mitochondrial membrane میں located ہے کیونکہ outer mitochondrial membrane actually یہ permeable ہوتی ہے اس میں سے چیزیں آر پر گزر جاتی ہیں لیکن یہ جو inner mitochondrial membrane ہے یہ semi permeable in nature ہے اور آپ کو اس کی اس کا ہی evidence یہ in the form of pyruvate translocase protein نظر آ رہا ہے کہ بغیر اس کی help کے یہ pyruvate اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ بات یہاں پر بھی دیکھئے اس ڈائیگرام میں بالکل جسٹیفائے ہو رہی ہے کہ کونسا مولیکیول aerobic respiration کے دوران mitochondria کے اندر داخل ہوتا ہے pyruvate ہے acetyl dehyde ہے یا acetic acid ہے یا پھر acetyl کو ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ pyruvate molecules ہیں جو mitochondria کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور کون ان کو داخل کرواتا ہے pyruvate translocase یہ جو transport protein ہے this is known as pyruvate translocase اچھا جب یہ داخل ہو جاتے ہیں اندر داخل ہونے کے بعد ان میں سے دیکھئے carbon dioxide کا removal ہو رہا ہے ان میں سے hydrogen کا removal ہو رہا ہے اور ان کے اندر coenzyme A کا addition ہو رہا ہے تو یہ تین activities کے بعد finally یہ کس میں convert ہو جائیں گے acetyl کو ہے دیکھو یہ جو oxidation of pyruvate اس کا substrate کیا ہوگا اگر آپ سے کسی question میں بوچھا جائے کہ which of the falling is the substrate of oxidation of pyruvate یا which of the falling is the substrate of link reaction of aerobic respiration تو link reaction کا substrate ہے pyruvate pyruvate کے two molecules یہاں پہ participate کر رہے ہیں اور اگر اس کی product آپ سے پوچھی جائے تو product کیا ہے product یہ acetyl کو ہے لیکن درمیان میں یہ جو treatment ہو رہا ہے اس درمیان میں کون سے intermediate metabolites produce ہوں گے ان کو ذرا ہم یہاں پہ detail کے ساتھ دیکھتے ہیں جی بچھو تو اس کا mechanism کچھ اس طرح سے کہ یہ تین steps کے اندر آپ کو یہ activity ہوتی بھی نظر آئے گی پہلے step میں جیسے ہی pyruvate mitochondria کے اندر داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے ہی اس کو carbon dioxide کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ carbon اور پھر اس کے ساتھ دو oxygen مل کر carbon dioxide کی form میں یہاں سے remove ہو جاتے ہیں this activity is known as decarboxylation اور اس کے بعد پھر acetaldehyde بنتا ہے pyruvate آپ نے note کیا کہ یہ three carbon compound تھا لیکن اس کے مقابلے میں acetaldehyde ایک two carbon compound اس طرح سے یہ three carbon compound two carbon compound میں change ہو گیا اور اس stage پر ایک carbon dioxide کا loss ہوا ہے after this decarboxylation جب یہ acetaldehyde بن جائے گا تو acetaldehyde سے hydrogen بھی لے لیا جائے گا ایک اور نقصان اس کو برداشت کرنا پڑے گا اور یہ hydrogen لینے والا جو molecule ہے وہ na d positive ہے جو کہ ایک oxidizing agent ہے اور یہ کوئنزائم کی طور پر ایک کرتا ہوتا ہے dehydrogenase type کے انزائم کے ساتھ لہٰذا اس activity کو نام دیا جائے گا oxidation یہ قسم کی biological oxidation ہے یا اس کو dehydrogenation بھی کہا جائے گا اور اس طرح سے acetaldehyde after losing hydrogen ایٹم اب یہ acetaldehyde چینج ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ پائرویٹ مسلسل نقصان برداشت کر رہا ہے جیسے ہی mitochondria کے اندر داخل ہوا ہے تو mitochondria میں داخل ہوتے اس کے اوپر یوں سے ملے کہ ڈاکوان اٹیک کر دی ہے کاربن ڈاکسیڈ اسے چھین لیا ہے اس کے بعد پھر یہ hydrogen بھی اسے چھین لیا ہے اور جب یہ acetaldehyde group کی فارم میں یوں نیکڈ ہو جاتا ہے تو تب اس کی پھر فریاد سنی جاتی ہے اور پھر جو یہاں پر mitochondria کی machinery ہے وہ اس کو بہلانے کے لیے کوئنزائم اے کا تحفہ پیش کر دی ہے اس طرح سے یہ acetal group کوئنزائم اے کو حاصل کرنے کے بعد that is called edition of کوئنزائم اے اب یہ چینج ہو جائے گا acetal کوئنزائم اے تو final product آپ دیکھ رہے ہیں اس پاتھوے کی acetal کوئے ہے اور جبکہ substrate اس پاتھوے کا پائرویڈ تھا mitochondria کے اندر پائرویڈ داخل ہوئے تھے اور پھر اندر آنے کے بعد ان کا یہ treatment ہوا اور ultimately acetal کوئے مولیکیوز پروڈیوس ہوئے ہیں اب یہ acetal کوئے مولیکیوز آگے crept سائیکل میں ابھی آپ ان کی involvement observe کریں گے تو یہ crept سائیکل کے اندر جا کر فردر broken ڈاؤن ہوتے ہیں اچھا اب یہ پورا جو پاتھوے آپ نے نوڈ کیا this whole pathway is actually catalyzed by an enzyme complex اصل میں یہاں پر cluster of enzyme ہے جو اس پورے پاتھوے کو at once complete کرتا ہے یعنی ہم نے یہاں پر اپنی آسانی کے لیے تو یہ تین اکٹیویٹیز کو الہدہ الہدہ ڈسکس کیا ہے لیکن actually یہ ساری اکٹیویٹی ایک enzyme complex کے ذریعے ایک ساتھ perform ہوتی ہیں اور وہ enzyme complex کیا کہ لاتا ہے اس enzyme complex کو کہتے ہیں اس کا نام ہے pyruid pyruid dehydrogenase complex اس کو pyruid dehydrogenase complex کہا جاتا ہے تو یہ pyruid dehydrogenase complex actually یہ 3 enzymes کا cluster ہے this is a cluster of 3 enzymes اس کے اندر 3 enzymes included ہیں اور 3 enzymes کے ساتھ یہاں پر 5 co factors بھی شامل ہیں 5 co factors تو 3 enzymes اور 5 co factors کی مدد سے اصل میں یہ ساری activity perform ہوئی ہے جس میں پہلے decab oxylation آپ کی ہے اور اس کے بعد پھر addition of co enzyme a اس طرح سے ان تین activities کو یہ enzyme complex catalyze کر رہا تھا جسے pyruid dehydrogenase complex کا آگیا ہے اور یہ دراصل 3 enzymes اور 5 co factors کا ایک cluster ہے ٹھیک ہے بھئی تو آپ نے اس enzyme کا نام بھی یاد رکھنا ہے mcqs کے لیے اس کی composition بھی پوچھ لی جاتی ہے یہ بھی آپ یاد رکھ 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 آپ نے یہ 3 steps بھی یاد رکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک step بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ the conversion of pyruvate into acid aldehyde during link reaction is the result of decarboxylation یا carboxylation یا پھر اسی طرح سے باقی اور options بھی دیے جا سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے acetyl group کے اندر جو conversion ہے وہ کون سی activity result ہے یا پھر decarboxylation co co a oxidation a addition of co enzyme a ہے تو اس میں نیچے options ہو سکتے ہیں only one یا only two یا all one two three یا one and two only تو اس طرح سے کر کے مختلف options یہاں پہ بنایا جا سکتے ہیں اس لئے آپ ان تمام point of view سے اس link reaction کو یاد رکھئے اب ایک question دیکھئے جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے the conversion of pyruvate into acid early head during aerobic respiration is the result of تو ابھی ہم نے جیسے ذکر کیا تھا کہ pyruvate جیسے داخل ہوتا ہے تو اس میں سے carbon dioxide actually remove کر دیا جاتا ہے اور acid early head میں change ہو جاتا ہے لہذا یہ pyruvate کی acid early head میں جو conversion ہے یہ decarboxylation کا نتیجہ ہے تو right answer اس جگہ پہ کیا بنے گا decarboxylation ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے آپ دیکھئے ایک اور question which of the falling molecule is entered into the mitochondria during aerobic respiration تو یہ وہی point ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ پنجاب کی بک اندر تھوڑا سار نہیں ہے وہ acetyl co enzyme a بھی نہیں ہے بلکہ وہ ہے pyroate molecule ہے بلکل اسی طرح سے اگر یہ question میں modify کروں کہ which of the falling molecule is released from glycolysis تو وہ بھی pyroate ہوگا اور اگر میں یہاں پر سوال پوچھتا ہوں آپ سے which of the falling molecule is entered into the crrept cycle پھر آپ sgl کو a copic کریں گے تو یہاں careful رہنا ہے ادھر غلطی کا chance ہے اچھا اس کے بعد پھر دیکھئے کہ a membrane transport channel which is involved in movement of pyroate from cytoplasm to the mitochondria is known as تو میں نے بھی آپ کو یہ membrane transport protein کے بارے میں بتایا تھا اس membrane transport protein کو کہتے ہیں pyroate translocase so the right answer must be the d اچھا جی تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب جو acetyl coenzyme a produce ہوئے تھے یہ داخل ہوں گے crepe cycle which is very much important metabolic pathway تو یہ crepe cycle کس طرح perform ہوتا اور اس سے related question کس طرح کہ پوچھے جا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے غور کر نا ہے دیکھو چونکہ دو acetyl coen produce ہوئے تھے اور glycol asis دو pyruid بنے تھے تو اس طرح سے دو acetyl coen produce ہوئے اور اس کے بعد اب یہ دو acetyl coen molecule دو دفعہ اس crepe cycle کو perform کر سکیں گے اس crepe cycle کے مطالق بھی جو سوال آپ سے پوچھ جائیں گے اس میں اگر in general آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ in crepe cycle تو in crepe cycle کا مطلب ہے آپ نے اس کو twice suppose کرنا ہے لیکن اگر single crepe cycle کا پوچھنا ہو تو in one crepe cycle اگر ویسے one نہیں mention کیا جاتا ہے صرف crepe cycle کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ نے یہ یاد دکھنا ہے کہ وہ پھر ایک single crepe cycle کا نہیں پوچھ رہا ہے تو آپ نے جو بھی چیزیں کو دو سے ملٹیپلائی کر کے جواب دینا ہے اچھا تو اب آپ دیکھیں کہ in the very first reaction of crepe cycle acetyl کو crepe cycle already موجود ایک molecule کے ساتھ یہ react کرتا ہے اور وہ ہے oxalo acetate لیکن acetyl کو oxalo acetate کے ساتھ directly react نہیں کر رہا ہوتا اس کو شرم آرہی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ water کی help لیتا ہے تو water کو ساتھ ملا کر یہ اس اپنے ساتھ ملا ہے actually یہ جو acetyl group ہے یہ اپنے coenzyme A کو remove کرنا چاہتا ہے صرف acetyl group یہ oxalo acetate کے اندر add ہوگا coenzyme A remove کرنا ہے تو اس وجہ سے water کو اپنے ساتھ ملا ہے تاکہ water کے addition coenzyme A یہاں سے liberate ہو جائے اور باقی کا جو fragment جو در اصل acetyl group ہے وہ acetyl group اس oxalo acetate کے ساتھ combine ہو جائے اور resulting product یہاں پر citrate بن جائے ٹھیک ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ oxalo acetate جو کہ already یہاں پر crepe cycle کے اندر پہلے سے موجود ہیں یہ 4 carbon compound ہے this is basically a 4 carbon compound 1 2 3 4 اور یہ 4 carbon compound یہ acetyl coae کے ساتھ شامل ہو رہا ہے تو یہ 4 carbon compound اور 2 carbon compound جب یہ دونوں آپ میں react کریں گے تو جو resulting compound یہاں پہ بنے گا that must be 6 carbon compound تو اس طرح 6 carbon compound کی formation ہونے جا رہی ہے اور اس دوران میں ایک اور event آپ نے ملاحظہ کیا کہ water کے addition کے ذریعے اس acetyl coae کا coenzyme a part تھا وہ remove ہو گیا یہاں پر اکثر بچے confused ہوتے ہیں کہ coenzyme a کے ساتھ HS کیا لکھا ہے HS دراصل یہ کہلاتا self hydral group یہ کیا چیز ہے this is self hydral group اس کو sul ph بھی لکھا جاتا ہے sul f بھی لکھا جاتا ہے self hydral تو یہ self hydral کیا چیز ہے self hydral group اس کو sh group بھی کہ جاتا ہے یہ sulfur containing ایک functional group ہے اور یہ کو enzyme a part ہے اس ہی واجہ سے coenzyme a کے ساتھ sh لکھا ہے تو self hydral group آپ اس کو یاد رکھئے اچھا تو یہ coenzyme a یہاں سے نکل گیا اور صرف یہ جو acetyl group تھا جو two carbon fragment تھا وہ oxyl acid me add ہو گیا اور اس طرح سے citrate form ہو گیا یہ جو پہلا reaction آپ نے note کیا this reaction is basically a synthesis reaction یہ synthesis reaction ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر جو enzyme involved ہے اسے کہتے ہیں citrate synthetase enzyme یہ citrate synthetase enzyme کے ذریعے یہ reaction catalyze ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں آخر کار یہ citrate form ہو رہا ہے آپ نے اس پہلے reaction کو بہت وجہ سے یاد رکھنا ہے یہاں پہ دیکھو oxyro acetate کا molecule of the crept cycle corresponds to the rubp of the kelvin cycle تو rubp of kelvin cycle کے ساتھ جو crept cycle کا molecule correspond کر رہا ہے یعنی اسی جیسا function perform کر ہے وہ oxylo acetate ہے وہ کس حوالے سے اس جیسا function ہے کہ جیسے آپ نے kelvin cycle میں rubp کا role دیکھا تھا کہ co2 acceptor تھا یعنی جو molecule kelvin cycle میں داخل ہو رہا تھا وہ اس کو accept کرتا تھا اسی طرح سے اگر یہاں پر آپ سے oxylo acetate کے مطالق کہا جائے کہ کیا یہ acetil acceptor ہے تو بالکل یہ acetil acceptor molecule ہے یہاں پر یوں بھی سوال ہو سکتا ہے which of the following molecule is acetil group acceptor molecule of the Krebs cycle تو oxylo acetate is the acetil group acceptor molecule of the Krebs cycle oxylo acetate اور acetil group combine together to form citrate لہٰذا یہاں پر ایک اور بھی question بنتا ہوتا ہے کہ which of the following molecule is the first stable molecule produced during Krebs cycle تو وہ citrate ہے دیکھو kelvin cycle کی بات ہوتی تو وہاں پر ہم already question کر چکے ہیں پچھلے lectures کے اندر وہاں پر three phosphoglycerate molecule تھا اور Krebs cycle میں citrate ہے تو چونکہ overall جب آپ کی تیاری ہو جائے گی اور آپ سے یہ overall سوالات پوچھے جائیں گے تو کئی بچے یہاں پر mixing کر دیتے ہیں concepts کی تو آپ kelvin cycle کو الہدہ سے یاد رکھیں اور یہ krebs cycle کو الہدہ یاد رکھیں تاکہ کسی قسم کی کوئی confusion create نہ ہو یہاں پر citrate کے اوپر آپ نے اور بھی غور کرنا ہے کہ citrate میں آپ کو دو terminal کاربن دکھائی جانے ہیں یہ وہ ہیں جو acetyl group کے تھو یہاں پر پہنچ ہیں لیکن اس وقت آپ چکے citrate molecule produce ہو چکا ہے اور یہ اس cycle کا پہلا stable molecule ہے لہذا اس کر cycle کو اس citrate کی مناسبت سے citric acid cycle بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے یہ term بھی اکثر use کی جاتی ہے citric acid cycle تو citric اور اگر آپ citrate structure پہ گوھر کرے ہیں تو citrate structure میں آپ کو terminal position پر ایک carboxylic acid group نظر آرہ ہے پھر درمیان میں کر کے آپ کو ایک additional carboxylic acid group نظر آرہ ہے اور پھر اس terminal position پر بھی carboxylic acid group نظر آرہ ہے تو اگر آپ پوچھا جائے کہ citrate molecule میں کتنے carboxylic acid groups ہیں تو آپ نے یاد دکھنا ہے citrate کے اندر 3 carboxylic acid groups موجود ہیں تو یہ 3 carboxylic acid groups کی وجہ سے citrate molecule is known as tri carboxylic acid group tri carboxylic acid compound تو یہ tri carboxylic acid compound جو کہ citrate کا alternative name ہے citrate کو ہم یہ نام دے رہے tri carboxylic acid compound کس وجہ سے because it contains 3 carboxylic acid groups تو because this is a tri carboxylic acid compound therefore the Krebs cycle is also known as TCA cycle TCA cycle اس کو کیوں کہا گیا ہے تکور TCA stands for tri carboxylic acid ٹھیک tri carboxylic acid cycle so یہ TCA cycle citric acid cycle یہ Krebs cycle کے alternative names ہیں جس طرح سے آپ نے Kelvin cycle کے مطالق C3 pathway ایک alternative name دیکھا تھا اور اسی طرح سے آپ نے جو hatch cycle ہے اسے C4 pathway کے طور پر دیکھا تھا تو یہ یا تو اس کو C6 pathway کہنا چاہیے کیونکہ چھے carbon والا ایک compound یا produce ہوا ہے لیکن یہ term اتنی زیادہ popular نہیں ہے اس کو اسی پہلے molecule کی مناسبت سے citric acid cycle لیے TCA cycle کا نام عام طور پر suggest کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بھئی تو اس طرح سے یہ synthetase enzyme کی مدد سے acetyl group کے ساتھ combine کر citrate form کر لیا یہ پہلا reaction complete ہوا اس کے بعد اب آپ دیکھئے second reaction کے اندر second اور third reaction اس میں اگر دیکھا جائے تو درمیان میں intermediate molecule بھی بنا ہے اور وہ کون سا ہے citrate molecule یہ cis connitate میں change ہو رہا ہے citrate molecule کس میں change ہو رہا ہے cis connitate میں by the removal of water یعنی یہ dehydration ہوئی ہے dehydration removal of water کو کہتے dehydration تو یہ dehydration reaction ہوا ہے اور جب کہ پھر water دوبارہ سے نہیں کہلائے گا بلکہ اسے کہا جائے گا hydration reaction تو یہ ہے hydration reaction اور یہ تھا dehydration لیکن اگر آپ غور کیجئے کہ citrate اور iso citrate اس hydration کے باس سے connitate آپ دیکھ رہے ہیں یہ iso citrate میں change ہو رہا ہے تو اگر آپ غور کریں citrate اور iso citrate میں difference کیا ہے تو صرف آپ کو structural difference نظر آئے گا لیکن molecular formula دونوں کا same ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ citrate اور iso citrate ہیں they are isomers of each در تو actually یہ dehydration اور hydrogen ان دونوں کے ذریعے isomerization یہاں پہ ہوئی isomerization so this is actually isomerization type of reaction ان دونوں کو collectively isomerization میں change ہو رہا iso citrate کا alpha keto glute rate میں conversion دراصل دو chemical activities کا result ہے اس میں ایک chemical activity کو oxidation یا de hydrogenation کہا جائے گا یہ event oxidation ہے یا اس کو de hydrogenation بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا event ہے decarboxylation removal of carbon dioxide this is decarboxylation اور یہ oxidation یعنی یہاں رہی ہے لیکن actually یہ دو step process ہے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو یہ دو step process کیسے perform ہو رہا ہے پہلے step میں جب hydrogen کا removal ہوگا from iso citrate with the help of nad جو کے coenzyme اور oxidizing agent کا یہ role play کر رہے تو یہ hydrogen کو حاصل کر لے گا iso citrate سے اور iso citrate after losing hydrogen atoms it is converted into an intermediate metabolite known as oxalo succinate یہاں پر درمیان میں oxalo succinate produce ہوگا اب یہ oxalo succinate form ہو ہے یہ کس activity کا result ہے this is the result of oxidation of iso citrate یاد رکھے گا اس point کو یہ ویسے cycle میں mentioned نہیں ہے لیکن description میں آپ کو یہ point مل جائے گا iso citrate کا oxalo succinate conversion یہ biological oxidation کا نتیجہ ہے اور اس activity کے اندر یہ nad involve iso citrate سے hydrogen لے لیں اور خود یہ ڈی 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 میں oxidation ہوئی تھی جس کے نتیجے میں oxalo succinate بنا اور اس کے بعد پھر اگلے event میں آپ نے دیکھ اور اس کے نتیجے میں پھر یہ alpha keto glute decarboxylation دونوں پھر کرنے ہوں گے اور اسی طرح سی ایک سوال یہاں پر یہ oxalo succinate کا alpha keto glute rate میں conversion بھی پوچھا جا سکتا ہے اور یہ conversion decarboxylation کا نتیجہ ہوگا یہ reaction ایک اور حوالے سے بڑا important ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ which of the یہ isocitrate کا alpha keto glute rate میں conversion ہے اسی طرح کی oxidative decarboxylation ابھی آپ آگے بھی ملاحظہ کریں گے لیکن یہ جو first incident ہے crepe cycle میں جس oxidative decarboxylation ہوئی ہے اس کو ضرور یاد رکھنا ہے یا پھر یہ پہلا مقام جہاں پر carbon dioxide کا molecule lose ہو رہا ہے وجہ سے یہ دونوں activities catalyze ہوئی ہیں اس کو ہم اس substrate کی مناسبت سے نام دیں گے isocitrate dehydrogenase complex سے کہا جاتا ہے تو یہ enzyme نہ صرف dehydrogenase enzyme ہے بلکہ یہ decarboxylase enzyme بھی ہے تو اس isocitrate dehydrogenase کے ذریعے یہ reaction complete ہوا اس کے بعد پھر crepe cycle میں جو 5th ہوگا یہاں پر بھی oxidative decarboxylation ہوگی جیسا کہ آپ نے previous reaction میں observe کیا لیکن unlike previous reaction یہاں پر ایک اور event بھی perform ہو رہا اور وہ ہے وہ ہے addition of coenzyme A coenzyme A یہاں پر آپ یہ add ہوتے وے نظر آرہ ہے تو ہم اگر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ isocitrate کی alpha keto glute rate میں convergent اور alpha keto glute rate کی succinal کو A میں convergent یہ دونوں oxidative decarboxylation کا result ہیں لیکن how these two reactions are different from each other تو اس میں difference کیا ہوگا کی جو second reaction آپ کو point out کیا ہے it involves the addition of coenzyme A as well but جو previous reaction تھا کو enzyme A add نہیں ہو رہا تھا تو اس طرح سے reaction ایک دوسرے سے مختلف ہو رہے ہیں ٹھیک تو ان points کو بھی آپ نے یاد دکھنے یہاں پر جو enzyme participate کر رہے ہیں اس enzyme کو کہا جاتا ہے alpha keto glute de hierogenes complex کی وجہ سے یہ activity catalyze ہو اب اس کے بات جو next reaction ہے this is very much important آپ نے اس کا number بھی یاد اکھنا ہے this is reaction number 6 in which succinyl co is changed into succinate آپ یہاں پہ غور کیجئے کہ by the addition of water molecule co enzyme is left co enzyme A جو یہاں پر add کیا گیا تھا وہ یہاں سے remove ہو گیا آپ imagine کیجئے کہ اگر coenzyme A یہاں پر add نہ ہوا ہوتا تو alpha keto glute rate بغیر coenzyme A کے addition کے یہ درمیان میں succinyl co A جو produce ہوا تھا وہ because of the addition of coenzyme A produce ہوا تو اسی وجہ سے اگر آپ سے کہا جائے کہ suppose if coenzyme A is not added in alpha keto glute rate then after oxidative decarboxylation which of the falling molecule may be produced تو اس میں succinyl کو A نہیں بلکہ succinate کو آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ coenzyme A یہاں پر add ہی کیوں ہوا تھا اگر اس کو یہاں پر remove کر یہاں پر ایک activity perform ہوتی ہے اور وہ activity کیا ہے کہ یہ coenzyme A کو حاصل کر کے انرجائز ہو جاتا ہے اور اب اس کی energy کو utilize کیا جا سکتا ہے in order to make the GTP اس کی energy کے ذری GDP کے اندر in organic phosphate add during this reaction and after this phosphorylation GTP molecule is produced اور پھر یہ GTP molecule during the same reaction یہ ADP کے ساتھ react کرے گا اور اپنا phosphate جو اس دوران حاصل کیا تھا وہ phosphate ADP کو provide کر دے گا and in this way ADP after taking a phosphate group from the GTP is converted into ATP اور جب KGTP after losing a phosphate group is returned back to the GDP تو actually یہ ساری activity یہ اس enzyme کے ذریعے perform ہو رہی ہے جو enzyme reaction کو catalyze کر رہا ہے جو enzyme یہ succinyl co A co succinate change کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہی enzyme A remove ہو رہا ہے اس enzyme کے ذریعے یہ activity perform ہو رہی ہے اور وہ enzyme کیا وہ thio succinyl thio kinase ٹھیک ہے اس enzyme کا نام کیا ہے succinyl thio kinase enzyme یہ وہ enzyme complex ہے جو کہ یہ اس طرح سے ATP molecule generate کرنے کا باعث بن رہا ہے اور کو enzyme A remove کر دیتا ہے تو یہ پر آپ سے کئی ایک سوال پوچھے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر Krebs cycle میں وہ کون سا reaction ہے in which a molecule of ATP is liberated by substrate level phosphorylation یاد رکھو بچھو کہ یہ جو event آپ نے دیکھا ہے na is substrate level phosphorylation بھی کہا جاتا ہے substrate level phosphorylation آپ نے پچھلے lecture کے اندر glycolysis میں بھی دو ایسے reactions ملاحظہ کیے تھے جاتا ہے اس phosphate کو لینے کے بعد تو اس طرح کی جو ATP کی synthesis ہوتی ہے وہ substrate level phosphorylation کہہ راتی ہے تو substrate level phosphorylation پوری respiration کے اندر تین مقامات پر یہ event پر فارم ہوتا ہے دو مقامات آپ نے glycolysis کے اندر observe کیے تھے reaction number 7 and reaction number 10 یہ دونوں باتیں یاد رکھنے والی ہیں اور پھر تیسرا جو مقام جہاں پر یہ substrate level phosphorylation آپ report کر سکتے ہیں وہ reaction number 6 ہے crept cycle کا یہاں پر بھی substrate level phosphorylation ہو رہی ہے اور سب substrate level phosphorylation کو جو انزائم catalyze کر رہے وہ succinyl thai kinase enzyme ہے اور inorganic phosphate اور gtp بنت ہے then gtp سے ایک phosphate adp کو shift ہوا اور adp لے kar atp بن گیا gtp دوبارہ gtp میں change ہو گیا یہاں پر آپ سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں کہ ADP takes phosphate group from inorganic phosphate یا gdp یا gtp تو یاد رکھئے کہ یہ phosphate group کہاں سے obtain کر رہے یہ gtp سے obtain کر رہے ہو سکتا option کے اندر succinyl کو ایک اب ذکر آئے تو آپ نے یہ clear رہنا ہے کہ during this conversion adp takes its phosphate group from gtp لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے gdp takes a phosphate group from تو یہ inorganic phosphate سے phosphate لے رہا ہے inorganic phosphate directly اس کے اندر add ہو رہا ہے تو یہ atp کی formation کیسے ہو رہی ہے یہاں پر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ how atp is formed when adp reacts with gtp تب یہ atp بنا رہا ہے یہ پر اور بھی option ہو سکتے ہیں کہ when adp reacts with gdp نہیں when adp reacts with succinyl thiokinase نہیں when adp reacts with succinyl co یہ بھی نہیں بلکہ آپ پہ کرنا ہے کہ when adp reacts with gtp then atp is formed تو اس جگہ سے کئی ایک mcq بنائے جا سکتے ہیں ان سب کے اوپر آپ کی grip ہونی چاہیے اچھا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جو succinate ایک تو یہاں پر آپ دیکھ oxidation event ہے یہاں پر آپ کو succinate molecule نظر آر اس کی dehydrogenation یا oxidation ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ fumarate بن رہا ہے لیکن اب کی دفعہ جو oxidizing agent ہے وہ پہلے والے oxidizing agent سے مختلف ہے پہلے دو reaction 4 اور reaction 5 میں آپ دیکھ چکے ہیں and was the oxidizing agent اور جب کہ یہاں پر oxidizing agent ہے وہ FAD ہے Flavin aden dinucleotide تو یہ FAD molecule یہ oxidizing agent کے طور پر perform کر رہا ہے اور succinate سے hydrogen لے کر FADH بن جائے گا لہٰذا یہ reaction کر گا Oxidation reaction اور یہ پر جو enzyme involved ہے اس succinate dehydrogenase بھی سے کہا جاتا ہے succinate dehydrogenase enzyme تو اس succinate dehydrogenase enzyme کے ذریعے یہ activity perform ہو رہی ہے تو اس reaction کی significance کیا ہے بچھو آپ کو یاد ہوگا ہم نے enzyme کا unit پڑھا تھا اور enzyme کے اندر آپ کو competitive inhibitor کی example code کی تھی وہ competitive inhibitor تھا Melonate Melonate جس enzyme کی inhibition cause کرتا ہے دراصل وہ enzyme یہ ہے وہ اس reaction کو inhibit کر رہا ہے تو اس طرح سے یہ crack cycle Melonate کی بلوک ہو جاتی ہے اور it causes sudden death یہ بہت dangerous قسم کو poison ہے تو یہ Melonate جو کہ competitive inhibitor تھا یہ کس enzyme کا competitive inhibitor ہے آپ نے یہ enzyme کا نام یاد دکھیں حالان کہ ہم نے enzyme کے unit میں بھی enzyme کا نام پڑھا تھا تو یہ enzyme ہے succinic acid dehydrogenase enzyme enzyme کے ذریعے succinate کی fumarate میں convergen ہوئی ہے اور یہ convergen ایک oxidation یا dehydrogenation کا result ہے لیکن oxidizing agent flavin dinucleotide تھا unlike NAD اب آپ دیکھئے کہ fumarate جب بن جاتا ہے تو fumarate یہ now change into mallet یہاں پر آپ کو اس convergen میں نظر آ رہا ہے کہ water molecule کا addition ہو رہا ہے عام طور پر addition of water molecule کو نام دیتے है hydrolysis type of reaction لیکن چونکہ یہاں پر water کی addition کوئی breakdown cause نہیں کر رہی کیونکہ hydrolysis میں ایسا ہوتا ہے کہ molecule کو broken down کیا جاتا ہے تو چونکہ یہاں پر water addition کی وجہ سے molecule کا breakdown نہیں ہو رہا اس وجہ سے یہ hydrolysis reaction نہیں بلکہ اسے نام دیا جائے گا hydration reaction اور اس hydration reaction کو جو enzyme catalyze کر رہے وہ اسی substrate کی مناسبت سے fumarase enzyme کھلاتا ہے تو fumarase enzyme کی موجودگی میں hydration reaction perform ہو رہا ہے اور fumarate is now change into mallet اب جب یہ mallet form ہو جائے گا تو in the last reaction ایک بار oxidation activity perform ہوگی اور اب کی دفعہ NAD دوبارہ اپنی oxidation activity perform کرنے کے لیے ready ہے دو دفعہ پہلے اس نے oxidation کا مظاہرہ کیا تھا اور یہ چونکہ تھوڑا سا تھک گیا تھا اس وجہ سے اب زہمت دی گئی تھی لیکن دوبارہ سے تھوڑی rest کے بعد یہ NAD واپس آگیا ہے اور اب یہ دوبارہ سے oxidation activity perform کرنے لگا ہے تو اس NAD کے ذریعے جب malade کی oxidation ہوگی یعنی hydrogen کا removal ہوگا تو result میں oxylo acetate finally recover ہو جائے گا so this final oxidation event is catalyzed by an enzyme known as malic acid dehydrogenase یہ جتنے بھی oxidation reactions ہیں یہ dehydrogenase type کے enzyme سے catalyze ہو رہے ہیں اور ان dehydrogenases کو ہم ان کے substrate کے name کے according characterize کرتے ہیں تو یہ malic acid یا malade dehydrogenase کہلاتا ہے تو malade dehydrogenase enzyme کے ذریعے ultimately یہ conversion ہوئی ہے اور malade is change into oxylo acetate اور دوبارہ سے پھر crep cycle perform ہونے لئے ready ہو چکی ہے تو بچھو اس میں آپ نے crep cycle میں جن points کے پھر غور رکھنا ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ in crep cycle how many times oxidation event takes place تو crep cycle oxidation even کتنے times take place تو 4 different times Oxidation perform ہوا ہے آپ نے 8 نہیں کہنا 4 different times 4 different reaction میں observe ki 2 oxidation 5 reaction 3 oxidation 7 reaction 4 oxidation event 9 reaction میں observe kiya اور یہ 4 different times per oxidation activity performed ہو ہی ہے لیکن 3 times یہاں پر oxidizing agent only one fad oxidizing agent کے طور پر یہ کام کرتا ہے تو یہ point بھی آپ کے mind میں چاہی ہے اچھ اس کے elabah آپ دیکھئے کہ overall krebs cycle میں آپ سے پوچھا جائے کہ how many nadh molecules are produced دیکھو ہم نے یہاں پر oxidation events کو 4 times consider کر رہی ہے بے شک krebs cycle 2 دفعہ perform ہو رہی ہے لیکن 2 دفعہ میں 8 times oxidation perform ہو رہی ہے آپ نے یہاں پر 4 times کہنا ہے لیکن اگر آپ سے پوچھا کہ how many nadh molecules are produced during krebs cycle اب آپ نے krebs cycle کو 2 دفعہ consider کر ایک cycle کے nadh اور دوسرے cycle nadh کو sum up کر دینا ہے دیکھو دوبارہ اس بات کو سن لیجئے کہ میں نے آپ سے یہ ارس کیا ہے کہ اگر آپ سے number of times oxidation event پوچھا جائے تو پھر آپ نے دونوں cycle کو single consider کرتے وے times جو mention کرنے وہ آپ نے صرف ایک cycle والے mention کرنے اور وہ 4 times oxidation ہو رہی ہے لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ total how many molecules of any dh are produce in crept cycle in one crept cycle نہیں بلکہ in crept cycle پوچھا جا رہا ہے تو پھر آپ نے crept cycle کو دو دفعہ suppose کرتے وے آپ نے count کرنا ہے کہ ایک crept cycle کے اندر یہ molecule دوسرا n dh molecule اور یہ تیسرا n dh molecule سو اس طرح سے یہ تین molecules produce ایک cycle میں اور تین دوسری cycle میں تو right answer would be six اور اسی طرح سے fadh2 کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے کہ in crept cycle دو آپ نے answer دینا ہے atp کے مطالق سوال ہو سکتا ہے کہ krept cycle میں کتنے atp produce ہو ہیں تو آپ نے two atp ماننا ہے لیکن اگر وہ one crept cycle کا کہے گا تو آپ سے وہ کہے گا کہ in one crept cycle in one crept cycle ہر ایک question کے اندر لیکن وہ number of times oxidation والی بات تھی اس میں one crept cycle بے شک کہے یا وہ in crept cycle کہے دونوں صورتوں میں آپ answer four ہی consider کرنا ہے یا یوں ہو سکتا ہے how many times na dh performs oxidation in crept cycle تو پھر three times آپ نے answer دینا تو یہ اس طرح کی باتوں پر آپ نے توجہ رکھنی ہے یہ ساری باتیں یہاں سے mcqs میں پوچھ جاتی ہیں اس کے لاوہ مزید جو یہاں mcqs بنیں گے اس میں آپ کو ہر ایک reaction میں جو molecules involve ہرے ہیں ان کا status پتا ہونا چاہیے مثال کی طور پر جیسے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ oxalo acetate کی جو citrate میں conversion ہو رہی ہے تو during this conversion what is the status of acetyl co a to acetyl co a reaction کے اندر ایک substrate ہے نہ صرف oxalo acetate substrate ہے بلکہ oxalo acetate co enzyme a ہے یہ بھی ایک substrate ہے اسی طرح سے اگر آپ سے پوچھا جائے co enzyme a کے مطالق only co enzyme a اس کا کیا acetate ہے تو co enzyme a یہ co enzyme ہے یہ reactant یعنی یہ substrate نہیں ہے اسی طرح سے یہ اگر citrate کے مطالق پوچھا جاتا تو یہ product ہے یہ oxalo acetate یہ substrate ہے اسی طرح سے question آپ سے باقی reactions کے مطالق بھی پوچھے جا سکتے ہیں جیسے reaction 6 میں ADP ATP وغیرہ یہ جتنے بھی ہیں these are coenzymes یہ reaction کے substrates نہیں ہیں نہ hi reactant کی products ہیں لیکن H2O یہ substrate reaction کا جب یہ coenzyme A یہ product consider کی جائے کیونکہ یہ already اس کا part تھا اور after the addition of water یہ یہ remove ہو ہے تو اس طرح کے سوالات یہاں سے بنتے ہیں ان کے اوپر آپ نے توجہ رکھ نہیں ہے آخر میں دیکھئے کہ اس پوری crept cycle کے اندر اس پوری crept cycle میں آپ inputs اور outputs کو consider کریں کہ پوری crept cycle میں کون 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 سی چیزیں ایسی ہیں جو cycle کے باہر سے incorporate ہوئی دو دفعہ perform ہو رہے تو ہم نے اس کی چیز کو twice consider کر نا ہے تو یہاں پر آپ سے پوچھا جائیں کہ how many acetyl groups are inputs in the crept cycle تو two acetyl groups are the inputs جو کہ یہاں پہلے reaction میں add ہو رہے تھے two ADP and two in organic phosphates they are also supposed to be inputs of the crept cycle کیونکہ ADP cycle کے باہر سے آرہ ہے اور in organic phosphate cycle کے باہر سے آرہ ہے جب یہ جو دو چیزیں ہیں یہ already cycle کے اندر included ہیں یہ cycle کے metabolic intermediates ہیں تو آپ نے in organic phosphate اور ADP کو inputs میں شمار کرنا ہے NAD positive یہ بھی input دوسری cycle میں 3 ہوں گے تو 6 molecules of NAD are also supposed to be input اور FAD بھی دراصل یہ inputs ہیں اور ایک cycle کے اندر ایک اور دوسرا تو اس طرح سے 2 FAD these are the inputs تو آپ نے یہ سارے inputs یاد رکھنے اس cycle میں کیا کیا inputs ہیں دوسری طرف اگر ہم outputs کے اوپر غور کریں تو آپ کو cycle کے اندر جو outputs نظر آ رہے ہیں وہ carbon dioxide molecule ہیں جیسے آپ نے reaction number 4 carbon dioxide کو remove دیکھا reaction number 5 کے اندر بھی carbon dioxide کو remove ہوتے دیکھا تو چونکہ crap cycle 2 perform ہوگی لہٰذا یہ 4 molecules ہو جائیں گے اور اس جان سے 2 ATP ایک ATP cycle میں اور دوسرا دوسری cycle میں 4 ATP پھر 6 NADH molecules جو ابھی میں نے آپ کو point out کیا تھے ان 3 different occasions پر oxidation کے result میں یہ 6 بن جائیں گے ایک cycle میں 3 اور دوسری cycle میں 3 تو اس طرح which of the falling product of Krebs cycle yield ATP upon further oxidation in electron transport chain آپ دیکھو اس Krebs cycle کی کون سی ایسی product ہے جو further oxidation پر ATP provide کرے گی تو وہ دراصل یہ NADH2 اور FADH2 molecules ہیں جن کو عام طور پر reduced coenzyme بھی کہا جاتا ہیں اور ان کی جب آخری respiratory chain کے اندر further oxidation ہوگی تو اس oxidation کے دوران ان میں سے ATPs liberate ہوں گے تو right answer یہاں پر B ہو جائے گا پھر دیکھیں کہ in the very first reaction of Krebs cycle which of the falling are combined with oxalo acetate to form citrate تو اب دیکھو پہلے reaction کے اندر citrate بنانے کے لئے oxalo acetate یا two molecules of water یا molecule of CO2 and water تو یہاں پر آپ کو یاد ہوگا پہلے reaction میں ذکر کیا تھا کہ acetate co oxalo acetate کے ساتھ اکیلا react نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ نجانے کیا ہو جائے گا اس وجہ سی water کو اپنے ساتھ بلات ہے تو water کے ساتھ مل کر اور oxalo acetate ہیں یہ اور acetal group مل کر citrate بنا لیں گے تو citrate بنانے میں یہ پہلا جو option ہے یہ involve ہو رہا ہے تو پہلا oxidative decarboxylation event یہ کب پرفار ہوا تھا تو یہ ایکچولی پرفار ہوا تھا بلکل یہ دو step process آپ کو میں بتایا تھا کہ iso citrate سے پہلے dehydrogenation کے بعد oxalo succinate بنے گا اور oxalo succinate alpha ketoglutrate میں چینج ہوگا تو ایکچولی یہ پہلا reaction ہے نا یہ oxidative decarboxylation indicate کر رہا لیکن اس کے مقابلے oxalo acetate is converted into alpha ketoglutrate یہ just decarboxylation کا نتیج اس میں oxidation نہیں oxidation پہلے ہو چکی تھی اور alpha ketoglutrate is converted into succinyl کو ہے یہ اگرچہ oxidative decarboxylation ہے but this is not first oxidative decarboxylation of the krebs cycle second oxidative decarboxylation ہو سکتی ہے اور succinate is converted into fumarate this is just oxidation اس میں decarboxylation ہے نہیں تو right answer یہاں پر کیا ہوگا right answer must be the a ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ دیکھئے کہ in krebs cycle a two step process یہ ہی ابھی جو ذکر ہو رہا تھا which involves dash of isocytrate to form the oxalosacinate تو یہاں پر کیا آنا چاہیے پہلے decarboxylation ہوئی تھی یا dehydrogenation یا جس کو oxidation بھی کہتے ہیں تو پہلے actually oxidation ہوئی تھی لہٰذا یہ oxidation یہاں پر بھی given ہے اور یہاں پر نہیں ہے تو a یہاں پر right answer ہونا چاہیے oxidation اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا followed by decarboxylation of oxalosacinate to form alpha ketoglutrate لہٰذا a option بالکل suitable ہے اس کے ساتھ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں next reaction میں next question کے اندر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ five metabolites intermediates of krebs cycle are numbered as one to five in the list below which of the following is the correct sequence of those metabolites in the krebs cycle اچھا sometime اس طرح سے جو different metabolite ابھی ہم نے پڑے تھے ان کا correct sequence بھی پوچھا جاتا ہے یا ان کا number پوچھا جاتا کہ پہلے کون سا ہوگا اور دوسرا کون سا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ یہ بے ترتیب دیئے میں ان کی ترتیب کو بگاڑ کے یہاں پہ arrange کیا ہو ہے تو آپ نے correct sequence ان کا point out کرنا ہے تو اگر آپ غور کیجئے cycle کے اوپر تو oxalo acetate oxalo acetate تو یہ سب سے آخری آخری ہوگا اس کو first نہیں consider کیا جا سکتا ٹھیک بعض بچے confused ہو جاتے ہیں کہ یہ شاید first ہوگا تو oxalo acetate this is last one اس کے بعد دیکھو یہ succinate ہے اور ketoglutrate یا پھر citrate citrate سب سے پہلا ہونا چاہیے citrate کیونکہ cycle میں سب سے پہلا molecule تھا جو produce ہوا تھا اس وجہ سے citrate کو سب سے پہلا ہم consider کریں گے تو option 4 سے start ہونے اس کو consider کریں گے باقیوں کو reject تو 4 سے start ہونے A اور B ہیں اس کا مضوع C اور D یہ ویسے reject ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا citrate کے بعد پھر next کی باری جاتی ہے تو succinate آپ دیکھیں 4 3 2 تو ادھر بھی 4 3 2 ادھر بھی 4 3 2 اس کا مطلب ابھی تک یہ دونوں سیم چل رہے ہیں succinate کے بعد پھر آپ نے دیکھا تا mallet form ہوتا ہے تو succinate کے بعد mallet یعنی 4 3 2 5 4 3 2 5 اور 4 3 2 1 آگیا اس کا مطلب ہے b نہیں ہو سکتا a right answer ہو سکتا اور آخری آخری option one last ہوگا تو 4 3 2 5 1 تو a answer is correct تو اس طرح سے آپ نے یہ ان کو arrange کیا تو جتنے بھی molecule آپ نے پڑھے ہیں ان کا sequence ضرور آپ نے یاد اکھ ایسا question آ سکتا ہے جو اس کے بعد ایک اور question دیکھیں کہ all of the falling are the inputs of the crap cycle except crap cycle کے inputs and outputs share kiyas so easily آپ exclusion ہوگی اس کو آپ exception ہوگی اس کو آپ pick کر سکیں گے دیکھئے اس میں two groups یہ inputs ہیں to ATP ATP are not the inputs ADP inputs سے ATP تو form ہو رہا تھا اور باہر نکل رہے تو یہ output ہے اور یہ answer ہونا چاہیے کیونکہ NADP input ہے تو right answer must be B اچھا اس کے بعد ایک اور question دیکھیں all of the falling are the outputs of the crap cycle except آپ دیکھو acidel group input ہوں گے لیکن اگر یہ چیزیں یاد نہیں ہوں گی تو آپ سوالات کو حل نہیں کر پائیں گے تو جس طرح سے میں نے آپ پڑھا ہے تو اسی طرح سے آپ conceptually ہر ایک چیز کے چین یا پھر ریسپیرٹری electron transport chain اب یہ ریسپیرٹری چین یا ریسپیرٹری electron transport chain یہ کہاں پڑھ ہوتی ہے تو یہ آپ نے cell structure and function والے chapter میں جب mitochondria کو detail سے پڑھا ہوگا وہاں پر بھی آپ کو یہ point out کیا تھا کہ this chain is embedded into the inner mitochondrial membrane یہ وہاں پائی جاتی ہے outer membrane نہیں keep in your mind this is found in the inner mitochondrial membrane اس وجہ سے اس activity کے اندر کون سا part mitochondria کا participate کر رہا ہے inner mitochondrial membrane اور اس سے پہلے جو ہم نے cryp cycle پڑھ ہے اس کی side کیا تھی وہ درسال mitochondrial matrix میں perform ہوئی oxidation یہ قسم کی biological oxidation اور یہ oxidation کس کی ہوئی ہے oxidation of reduced coenzymes what are those reduced coenzymes to reduced NAD جو کہ NADH ہوتا ہے basically reduced NAD اور reduced FAD تو یہ reduced NAD اور reduced FAD molecules ان کی در سال further oxidation is the basic purpose of this respiratory chain اور اس oxidation سے ہوگا کیا اس oxidation سے actually ATP will be released ٹھیک تو اس کے دو مقاصد ہیں release of ATP اور یہ ATP کا release کیسے کا ممکن ہوگا by the oxidation of reduced coenzymes such as NAD H اور FADH دیکھو NADH کو reduced NAD کہا جاتا ہے اور FADH کو reduced FAD کہا جاتا ہے تو ان کی درسل oxidation ہو نہیں ہے اور اس oxidation کے نتیجے میں ATP release ہونے یہ اس respiratory chain کا بنیادی purpose ہے اور اس respiratory chain میں جو components participate کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور یہ سارے components کہا range ہیں they are embedded into the inner mitochondrial membrane so let's see what are those components سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں NADH reductase complex یہ کیوں یہ نہیں ہوگا NADH reductase یا پھر اس کو NADH deherogenase complex بھی کہا جاتا ہے تو NADH deherogenase complex اس NADH deherogenase complex کے اندر در اصلا دو co factors بھی موجود ہیں ایک co factor flavin mononucleated fmn یہ abbreviations آپ نے یاد رکھ نہیں ہے fmn stands for flavin mononucleated یہ اس کا co factor ہے اور دوسرا یہ co factor iron sulfur complex تو یہ اس طرح سے fmn iron sulfur complex پر مشتمل یہ ایک enzyme complex جیسے NADH reductase complex کہا جاتا ہے یا NADH indicate کر ہے یہ first complex ہے اس chain کا تو یہ ایک component آپ نے note کیا اس کے بعد دیکھو second component is actually fdh dehydrogenase یا اس کو coenzyme q یا ubiquinone کہتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہ ہے q this is actually coenzyme q یا اس کا دوسرا alternative name is fdh dehydrogenase complex اصل میں دیکھو coenzyme q اس کے اندر بھی کو factors موجود ہوتے ہیں and what are those co factors اس میں ایک co factor در fdh flavin adenine dinucleotide اور دوسرا کو enzyme co factor iron sulfur complex اس طرح سے دو co factors مشتما لی جو complex آپ کو نظر آرہ ہے this is fdh de hydrogenase complex اس کے بعد پھر آپ تیسرا دیکھئے cytochrome reductase complex cytochrome reductase complex complex number 3 ہے آپ اس سے پہلے first complex second complex اور اب یہ third complex کی طرف جا رہے ہیں so this third complex also posseses some co factors اور اس کے co factors میں جیسے cytochrome b اس کا part ہے اس میں iron sulfur complex ہے cytochrome c اس کے اور اس کے لابہ مزید اس میں components دیکھیں تو fourth component آپ کو cytochrome c کی شکل میں نظر آرہا ہے cytochrome c یہ باقی جو آپ نے اس سے پہلے complex دیکھے تھے اس کے اندر ایک سے زیادہ enzyme اور co factors involved تھے اس وجہ سے ان کو ہم نے complex کہا تھا لیکن یہ cytochrome c بیچارہ اکیلا ہے اور یہ moving یہ embedded نہیں ہوتا یہ move کر سکتا ہے اس کو floating electron carrier بھی کہا جاتا ہے جب کہ اس کے مقابلے میں ایک electron carrier یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور پھر cytochrome oxidase complex cytochrome oxidase complex میں بھی آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں cytochrome a اور cytochrome a3 ان دونوں کی combination سے یہ complex بنا ہے this is known as cytochrome oxidase complex and this is complex number 4 یہ پر بچھو آپ کو اگر یہ names دیئے ہیں تو آپ کو یہ names یاد ہونے چاہیے اور پھر ان کی composition بھی پتا ہوں کہ ان کے اندر کون کون سے components present ہیں اور یہ ساری چیزیں کہاں پر موجود ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں دراصل یہ inner mitochondrial membrane میں موجود ہیں اچھا ان تمام components جو جن پمپ بھی دو اس کے رول ہیں یہ electron carrier کے طور پر بھی ایکٹ کرے گا اور یہ proton pump کے same is true for cytokrome reductase complex یہ بھی دوال activity perform کرتا ہے اور اس کے لاوہ یہ cytokrome oxidase complex اس میں بھی آپ کو یہ دونوں capacities نظر آئیں گی یہ دونوں یہ تینوں کے تینوں یہ first third and fourth component fifth component جس کا ہم نے ذکر کیا جو کہ NADH reductase complex ٹھیک this one NADH reductase complex then cytochrome reductase complex and cytochrome oxidase complex FADHD deherogenous complex کی بات نہیں کر رہا میں آپ نے تینوں کو لہذا سے یا دکھنا ہے these have dual role they are not only electron carriers but they are also proton pumps in this electron transport chain لیکن یہ جو آپ نے second complex یہ پہ نوڑ کیا کو ubikinone یا اس کو fmn and iron sulfur complex بھی کہا جاتا ہے actually this is not not a proton pump یہ just electron carrier proton pump نہیں ہے similarly cytochrome c is just an electron carrier proton pump نہیں ہے تو یہ دونوں کو آپ نے یا رکھنا ہے they are just electron carriers یہ بھی اور یہ بھی electron carriers ہیں they are not جو components آپ کو enlist کروائیں یہ electron carriers ہونے کے ساتھ proton pump بھی ہیں تو اکثر یہاں سوال بنتا ہوتا ہے کہ which of the falling molecule both as electron carrier as proton pump or which of the falling act as electron carrier تو electron carrier تو یہ سارے کے سارے ہیں لیکن proton pump ان میں سے یہ تین ہوں گے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اچھا اس کے علاوہ دیکھو اور components کیا ہیں respiratory electron transport chain میں electron carriers پوچھے جائیں تو وہ یہ ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ سے electron final electron acceptor پوچھا جائے ظاہر ہے کہ electron carry ہوتے وے finally کسی جگہ پر dump ہوں گے نا تو وہ component کون سا ہے وہ ہے actually molecular oxygen تو یہ molecular oxygen اور وہ ہے دراصل o2 تو o2 molecule o2 molecule جو molecule oxygen ہے اس کا ایک ایک ایٹم کرکے ہی ہاں پر participate کرتا ہے اور اس کا ایک ایٹم کیا ہوگا half o2 اس کو ہم لکھتے ہیں تو ابھی آپ دیکھئے کا جو electrons flow کرتے جائیں گے ultimately وہ یہ oxygen atom اس کو intercept کرے گا اس کے بعد پھر وہ water میں convert ہو جائے گا جیسا کہ آپ کو یہ ہاں پر 2 electrons اور 2 hydrogen add ہوتے ہو نظر آرہے ہیں اور finally water is formed to final electron acceptor آپ سے پوچھا جائے تو اسے کہا جاتا ہے تو اب آپ دیکھئے کہ اس respiratory chain کا mechanism کیا یہ کس طرح سے oxidation کرتا ہے reduce coenzymes کی اور ATP کیسے liberate ہوتے ہیں اس کو ہم ایک اور diagram کے اندر observe کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ان questions کا answer دیجئے کہ inner mitochondrial membrane contains groups of pigments یہ نہیں پیگمنٹ of ribosome بھی نہیں ہوگا smaller subinute of ribosome بھی نہیں ہوگا دراصل یہ دونوں چیزیں mitochondria کے matrix میں موجود ہوتی ہیں but یہ electrons and proton transporting molecules یہ یہاں پر موجود ہیں انہی electron carriers اور proton pumps یہ یہاں پر موجود ہیں inner mitochondrial membrane کے اندر لہذا right answer یہاں D ہوگا اس کے بعد ہم بڑا کر دکھائے اور جب یہ molecule جو کہ just electron carriers ہیں proton pump نہیں ان کو یہ چھوٹا کر کے دکھائے یہ آپ کو inner mitochondrial membrane دکھائی دے رہی ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ embedded ہے جب اس کے اس side پر آپ کو matrix نظر آرہ ہے اور دوسری side پر آپ کو inter membrane سپیس نظر آرہی ہے جو دونوں membranes کے درمیان ہیں اب آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ جتنے بھی ریڈیوز کو انزائم سے یہ one by one respiratory chain کے اندر participate کریں گے اور oxidize ہوتے جائیں جیسے آپ کو میں پہلے یہ ایک ڈی ڈی اچ کی ذری سے آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی ہیروجین ایس کمپلیکس نہ صرف الیکٹرون کیریئر تھا بلکہ میں نے کہا یہ پروٹون پمپ بھی ہے جیسے الیکٹرون یہاں سے فلو کرتے تو یہ پروٹون کی پمپنگ کرتا ہے اور یہ پروٹون کس دیریکشن میں پمپ ہوں گے یہ میٹرکس سے انٹر میمبرین سپیس کی طرف موف کریں گے بچو یہاں پر بھی آپ یاد رکھو کہ جو پمپنگ ہو رہی ہے جیسے آپ نے کلورو پلاس کے کیس میں دیکھا تھا اس میں آپ نے نوٹ کیا تھا کہ وہاں پر سٹروم سے جو پیلوکر انر سپیس ہے اس جانب پمپنگ ہو رہی تھی اور میں نے آپ پر پوائنٹ آٹ کیا تھا کہ ویسے تور پمپنگ سن کر ایسا لگتا ہے شاید یہ کوئی ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے لیکن ایکچولی یہ جو پروٹون کی پمپنگ ہم انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ قسم کی فیسیلیٹیٹیٹی ڈیفیوزن ہے یہ ہائی کنسنیشن سے لوگ کی طرف یہ مویمنٹ ہو رہی ہے اور اس سپیسیفک مویمنٹ کو ہم ایکٹیو ٹرانسپورٹ نہیں کہیں گے اس کو فیسیلیٹیٹی ڈیفیوزن کسی حد تک کہا جا سکتا ہے سمجھا جا سکتا ہے لیکن فیسیلیٹیٹی ڈیفیوزن کی ٹرم بھی اس مویمنٹ کے لیے اس کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ کیمیک آئین یعنی ایچ آئین یا پروٹون یہ دراصل ہائی کنسنیشن سے لوگ کی طرح موو کر رہے ہیں تو یہاں آپ نے یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ پمپنگ سے یہ مطلب نہیں کہ لوگ سے ہائی کی طرح مویمنٹ ہو رہی ہے اور یہ کوئی ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ ہائی کنسنیشن ٹو لوگ کنسنیشن یہ موویمنٹ ہوئی ہے اور اس موویمنٹ میں یہ چینل پروٹین بھی انوال ہو رہی ہے تو اس حوالے سے اس کو ایکٹیو ٹرانسپورٹ تو بلکل نہیں کہا جا سکے گا لیکن فیسلی انٹر میمبرین سپیس کے اندر کٹھے ہوتے ہیں تو ان پروٹون کی وجہ سے ATP سنتھے کمپلیکس جو کہ اس انر میٹو کنریل میمبرین کے اندر ایمبیڈی ہوتا ہے جس سٹاک پارٹیکل بھی کہا جاتا ہے آپ کو میٹو کنری کی سٹکچر میں یہ چیز کی بھی ہے ہم نے سٹکچر ان فنکشن والے ٹاپکس کے اندر کہ یہ چیز کیا کراتی ہے this is known as stalk particle تو یہ stalk particle دراصل ATP synthase ہے اور یہ ATP synthase کپ activate ہوتا ہے جب یہ پروٹون کا gradient یہاں پر اکٹھا ہوگا اور اس gradient کے ذریعے جب ATP synthase activate ہوگا تو ATP synthase نہ صرف ADP کے اندر inorganic phosphate کا addition کرے گا بلکہ جو پروٹون یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے ان کو down their concentration gradient واپس move بھی کروا دے گا یعنی ادھر بھی آپ دیکھئے کہ ان ایچائن کی movement high concentration سے low کی طرف ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ بھی facility diffusion کی طرح کا process ہے لیکن اس کے لئے جو term use کی جائے گی وہ cami osmosis ہوگی آپ نے facility diffusion یا active transport اس جگہ پر term use نہیں کرنی یہاں پر بھی cami osmosis term use کرنی ہے تو ان دونوں جگہوں پر آپ careful رہی ہے بارال یہ جب electron flow کرتے ہیں تو اس pump کی pumping activity کے نتیجے میں یہاں پر اکٹھے ہونے والے protons ATP synthese کو activate کریں گے تو ایک ATP molecule generate ہو جائے گا اسی طرح سے جب یہ electrons یہاں سے فردر آگے flow کرتے وے second proton pump کو activate ویٹ کریں گے تو ایسی صورت میں مزید protons یہاں پر pump ہوں گے اور ان protons کی واجہ سے ایک بار ATP synthese کو زہمت ہوگی اور یہ ایک بار پھر اسی طرح سے ATP کے اندر inorganic phosphate add ATP form کر دے گا اور پھر آخر میں جب یہ electrons move کرتے وے ultimately سائیٹوکروم oxidase complex سے flow کرتے ہیں تو یہ بھی pumping activity perform کرتے اور اس کے نتیجے میں کٹھے ہونے والے proton ایک بار پھر ATP synthese کو مجبور کریں گے to add inorganic phosphate into ADP اور ultimately another molecule of ATP is generated تو اس طرح سے آپ دیکھئے کہ یہ electrons جو NADH سے نکلے تھے یہ یہ flow کرتے ہوئے 3 بار proton pumps کو activate کرتے ہیں جن سے proton کی pumping ہوتی اور ATP synthese activate ہوتا ہیں اور ان 3 دفعہ ATP synthese ATP molecule generate ہوتے ہیں تو during this journey of the electrons 3 ATP molecules are produced اس ی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ 1 NADH molecule is equal to to 3 ATP molecules اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو electrons یہاں سے flow کرے تھے finally وہ کہاں پہ جا کے dump ہوں گے which one is final electron acceptor is the oxygen یہ half O2 آپ دیکھ رہے half O2 combines with 2 H plus signs and 2 electrons and finally water molecule is produced تو اس طرح سے وہ elektron جو یہاں سے flow کرتے جا رہے تھے ultimately وہ oxygen میں incorporate ہو کر water میں convert ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ جب یہ event perform ہو رہا ہو گا تو basically یہ series of redox reactions ہیں اور ان series of redox reactions کو یہ kristi membrane ATP synthesis کے ساتھ couple کر رہی ہے تو اس چیز کو کیمی osmosis کی تاریف ہم نے پچھلے lectures میں بھی کی تھی کہ this is the process in which membranes couple the series of redox reactions with ATP synthesis تو یہ couple کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو series of redox reactions ہیں جیسے ابھی آپ کو یہ پچھلی diagram میں یہاں پہ show کیا جا رہا تھا کہ آپ دیکھ کی بنا کے دی گئے یہ reduction اور یہ oxidation تو اس طرح سے series of redox reaction اور ATP synthesis are coupled with each other by means of christy membranes and this mechanism is known as chameosmosis تو اس کو نام chameosmosis اس وجہ سے دیا گیا تھا اور اس chameosmosis کے دوران یہ ATP کی synthesis ہوئی ہے the process of ATP term use کی جائے oxidative phosphorylation جیسے ہم نے photosynthesis کے دوران ایک term use کی تھی وہاں پر بھی اگر چھے chameosmosis mechanism ہوا تھا لیکن وہ chameosmosis ہوا تھا during photophosphorylation جب کہ یہاں پر جو process perform ہو رہا ہے اس oxidative phosphorylation کہا جائے oxidative phosphorylation کیوں کیونکہ یہاں پر ADP میں inorganic phosphide add ہو رہا ہے یعنی phosphorylation ہو رہی ہے but this phosphorylation occurs in the presence of oxygen therefore this is called oxidative phosphorylation اور اس oxidative phosphorylation کا mechanism chameosmosis کہلاتا ہے جب کہ photosynthesis میں photophosphorylation event perform ہوا تھے ڈی وی جنریشن کے دوران اور اس کا mechanism بھی chameosmosis کہلاتا ہے جو نہ صرف plants میں perform ہو رہا ہے بلکہ یہ animals میں ہو رہا ہے اور یہ نصف photosynthesis میں ہو رہا ہے بلکہ یہ respiration میں بھی event perform ہو رہا ہے اس حوالے سے mcq بن سکتے ہیں اس کو یاد رکھئے اس کے علاوہ یہ sequence ان تمام electron carriers کا اس کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھئے اور oxidative phosphorylation اور photo phosphorylation کے درمیان differences ہوں گے ان points کو بھی یاد سوالے سے کئی ایک mcq بنائے جا سکتے ہیں اچھا آپ دیکھیں کچھ questions یہاں پر آپ سے share کرتے ہیں which of the falling is the ultimate electron accept respiratory electron transport chain تو یہ میرے خلق میں آپ بہت ہی آپ اس سے familiar ہو چکے ہیں اور right answer یہاں پر کیا ہوگا molecular oxygen تو یہ molecule oxygen اس کا اس کی جو atoms ہیں one by one electron کو accept کر کے water میں convert ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر water option ہو تو اس کو آپ پکنی کریں گے اس کے مقابلے میں molecule oxygen کو prefer کریں گے لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ in which of the falling molecule the electrons of کا option آپ پکنی لیں گے otherwise water کی presence میں اگر یہ molecule oxygen کا option ہے تو آپ نے اس کو prefer کر نا ہے اس کے بعد دیکھیں next question in inter membrane space is termed as proton gradient یہ proton gradient ہیں اور یہ جب یہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اسے proton gradient کہا جائے گا لہٰذا یہ option یہاں پر correct ہے اچھا اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا respiration کا pathway ہم نے پڑھا اس میں total ATP کتنے produce ہوئے کس کس mechanism کے تحت produce ہوئے ہیں اور mitocondria کے account میں کتنے سائٹو plasm کے account میں کتنے تو ان ساری باتوں کو غور کرتے اور اسے کہا جائے گا ATP budget تو یہ پورے respiration کا ATP budget ہے آپ نے نوٹ کیا تھا کہ aerobic respiration میں glycolosis کا phase سب سے پہلا phase ہے جس میں آپ نے two ATP جو کے net product تھی substrate level phosphory relation کا اگرچہ یہاں پر four بنے تھے لیکن دو چونکہ already consume ہو گئے تھے first اور third reaction میں اس وجہ سے اس کو ignore کر دیں گے دو کو صرف دو یہاں پر net yield consider کی جائے گی اور یہ ایدرسل substrate level phosphorylation کے تحت وجود میں آئے اور یہ کس کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوں گے یہ سائٹو پلازم کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوں گے سائٹوسول کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ہے اور اسی دوران glycolosis سے دو ڈی ڈی ایچ بھی ریلیز یہاں پر ایک پوائنٹ تھوڑا سا جو unclear ہے یا اس کو clear کرتے جاتے ہیں دیکھیں یہ جو ابھی ہم نے electron transport chain discuss کی ہے تو اس electron transport chain میں آپ نے دیکھا NADH کی اگر oxidation ہوگی تو وہ oxidation یہ اس point سے start ہوتی ہے لیکن اگر FADH کی oxidation ہوگی تو پہلا کرنا ہے تو NADH dehydrogenase complex کے ساتھ react کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ وجہ ہے کہ FADH اور NADH میں ATP provide کرنے جو potential ہے وہ ڈیفر کرتا ہے اچھا دوبارہ ہم واپس آتے تو اسی وجہ سے یہاں پر آپ کو یہ NADH مولیکل جو سائٹو پلازم کے اندر پوڈیوس ہوئے تھے میٹو کونڈری ہمیں داخل ہوتے ہوئے چونکہ یہ FADH میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو بجائے ان سے 6 count میں لکھ سکتے ہیں تو 6 ATP ہوں کے 4 یہ اور 2 یہ ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ آگے بڑھئے تو جو second phase تھا oxidation of priority ہے جس کو link reaction بھی کہتے ہیں اس دوران میں آپ نے 2 NADH کی formation دیکھئے یہاں پر کوئی ATP directly produce نہیں ہوا اور یہ چونکہ NADH within mitochondria produce ہو رہے ہیں یہاں سے mitochondria boundary start ہو گئی ہے تو یہ NADH اپنے پوری efficiency کے 3 3 ATP produce کریں اور اس طرح سے 6 ATP ان سے حاصل ہو جائیں گے لیکن اب یہ 6 ATP mitochondrial account میں add کریں گے اس کے بعد پھر next phase آتا ہے Krebs cycle تو Krebs cycle directly substrate level phosphorylation کے نتیجے میں بھی produce ہو تو اس طرح سے آپ دیکھئے کہ یہ 6 NADH ان کی جب فردر oxidation ہوگی electron transport chain میں تو 18 ATP یہاں سے حاصل ہو جائیں گے 3 from each NADH اس طرح 18 اور یہاں پر FADH molecule ان میں سے 2 ATPs ملیں گے تو اس 2 ATPs اور 6 18 اور 4 یہ سارے ATPs اس کو mitochondrial account میں add کرتے ہیں تو mitochondrial account میں کتنے ہوگئے تو 6 18 24 24 28 اور یہ 2 30 تو 30 ATPs can be included in mitochondrial account اور 4 or 2 can be included in cytosol account یا cytoplasm account ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھو کہ یہ 2 ATP جو glycolis میں substrate level phosphorylation کا نتیجہ ہیں اور 2 ATP جو Krebs cycle میں substrate level phosphorylation کا نتیجہ ہیں ان دونوں کو sum up کیا جائے تو 4 ATP substrate level phosphorylation کے result میں بنے تو اگر آپ سے پوچھیں how many ATPs are produced as a result of substrate level phosphorylation تو یہ پھر آپ نے 4 pick کر نا ہے اور اس طرح سے 32 وہ darsal chemios morgue regenerate ہوئے ہیں یعنی وہ کون کون سے ہیں وہ 4 ATP 6 18 4 اور اگر sum up کریں تو 32 بن جاتے ہیں تو 32 ATPs یہ chemios osmosis کا نتیجہ اور overall respiration میں ریکھیں تو 32 plus 4 یہ کتنے ہوگے 36 6 تو overall آپ 36 ATPs مل جائیں گے لیکن آپ کو شروع میں یاد ہوگا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ pro kariot میں process ہو تو پھر اس جگہ پر 36 کے بجائے 38 answer آ جائے گا تو یہ 2 ATPs زیادہ کیوں ہیں تو اس کی reasoning بھی ہم پچھلے ایکش میں کر چکے ہیں دراصل میٹو کانٹری میں داخل ہوتے ہوئے NADH FADH میں چکے convert ہو جاتے ہیں اس وجہ سے یہ 4 نمبر آ جاتا ہیں لیکن اگر پرو کاری آٹس ہوں تو یہ 4 کے بجائے یہاں پر ہوگا 6 اگر یہاں 6 کرتے ہیں تو آٹومیٹک اکاؤنٹ ہے تو میٹو کانٹری اکاؤنٹ میں کتنا کنسیڈر کیا جائے گا اس میں آپ دیکھئے یہ اگر 8 کو ہم سکپ کر دیں باقی 30 وہ میٹو کانٹری اکاؤنٹ میں کنسیڈر کیا جائے گا یعنی یہ آنسر سیم رہے گا یہ آنسر چینج ہو جائے گا اور اسی طرح سے یہاں پر بھی فرق پڑے گا کہ کیمی اس موٹیکلی جو ایٹی بھی حاصل ہو رہے ہیں پرو کیریوٹ میں 32 کے بجائے 34 ہو جائیں گے تو بچو یاد رکھو کہ اگر جنرل آپ سے پوچھا جائے اس میں پرو کیریوٹ سیل یا پانسر کریں گے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں اس حوالے سے یہ جو میں نے question شیئر کی ہیں تو ان کو تھوڑا سا practice کر لیں how many molecules of ATP are the net yield of substrate level phosphorylation as a result of complete breakdown of one glucose molecule in aerobic respiration تو یہ net yield of substrate level phosphorylation تو میں four تو right answer is the four اس کے بعد ایک اور سوال دیکھئے کہ how many molecules of ATP are the net yield of came osmosis as a result of the complete breakdown of one glucose molecule in aerobic respiration تو اس میں دیکھو ہم نے four تو substrate level phosphorylation اور complete breakdown of one glucose molecule during aerobic respiration that can be included in the cytoplasmic account تو cytoplasmic account کے اندر ابھی جیسے میں نے آپ سے ارض کیا تھا کہ 6 answer آئے گا لیکن اگر یہی بات pro karyotic cell کے مطالق ہوتی تو پھر آپ 8 answer کو پک کرتے یہا پہ اچھا پھر ایک اور سوال how many molecules of ATP are the net yield of complete breakdown of one glucose molecule during aerobic respiration in eukaryotic cell that can be included in the mitochondrial account تو mitochondrial account میں eukaryotic cell کے اندر کتنے ATP ہوں گے وہ ہیں 30 لیکن یہاں پہ interesting بات یہ ہے کہ بے شک pro karyotic cell کے مطالق کی سوال ہوتا تب بھی answer 30 ہی ہو نا تھا جی بچو اس طرح سے یہاں پر آکر ہمارے آج کے لیکچر کا اخت تام ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو بائیو energetics کا topic تھا وہ بھی complete ہو گیا according to national md kit 2021 slabers اور اب ہم انشاءاللہ next ترتیب کو قائم رکھیں گے کہ ہم پہلے first year کے book کے سارے topics کو complete کریں گے جو PMC slabers کے مطابق ہیں اور اس کے بعد second year کے book کی طرف move کریں گے تو اب ہم next topic start کریں انشاءاللہ next lecture کے اندر وہ cellular life ہوگا یعنی viruses کے مطالق ہم cover کریں گے تو انشاءاللہ پھر next lecture میں آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ